جتر اسلام علی مستمید مفقر ایسر آج جناب مولانا رجب نجاز صاحب طبلہ تشریف لائے ہیں یہ ان کی محبت کی بھی دلیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا طریب صاحب طبلہ کی کابیشوں کا یہ نتیجہ بھی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے خدمات اجام دی ہیں کہ اتنی دور سے افراد آپ کے خانوادے کو اور اس مدرسے میں حاضر تمام علمی شخصیتوں کو پرسا دینے کے لیے اور اظہار عقیدت کے لیے تشریف لائے ہیں میں بڑے ایک کام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب عجد اسلام حیدر مہدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے ترجمہ کے لیے وردہ آزمی کنا از حجد اسلام والمسطمین آلی جناب آوے رجل نجات رجائدہ شریف جاہورد و از خیالت خدش مارا مستقید پر فرمائے آپ حضرات مل جوئی کے سلامات پڑھیں موسیقی 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 جو اس عالم میں تم گواہ ہو تمام کائنات پر ہماری چیز شعور ہیں اور تمام ازمین پر رہنے والی تمام چیزیں اندار کی تسبیر اور حمد و سنہ کر رہی ہیں سب گواہ ہیں اور ہر چیز اور تمام چیزیں یہ حق بیان کرتی ہیں اے آزم بڑک والو اہل سنہ اور اہل احمود آپ لوگ مورنہ تحزیب صاحب کو پہچانتے تھے مورنہ تحزیب نے آپ کے ساتھ ایک عمد تک آپ کے ساتھ زندگی بسر کی آپ لوگوں کے لیے جیئے آپ لوگوں کے خدمت کی تمام جو چیز کہا وہ خدا اندار آدم کے لیے اہل احمود سنہ کے خجائد آپ کے سامنے بتایا آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا مہربان بنایا صدافت کو شما یاد داد اور سچائی اور صدافت کردستگی آپ کو صدافت کو شما یاد داد اور تلاص اور کوشش اور صحیح کیسے کرنے جائیے یہ آپ لوگوں کو بتایا اور یہ بتایا کہ اسلام کی راہ میں اور دین کی راہ میں کبھی تھکنا نہیں چاہیے مورنہ تحزیب اللہ کے مخلص بندے تھے اور اللہ نے مورنہ تحزیب کو اپنی بڑی مزدوری نایت کی انہوں نے مورنہ نے کبھی مزدوری کے لیے اور کبھی سنے کے لیے کام نہیں کیا لیکن مورنہ تحزیب کا اپنی بڑی مخلص بند ہے آخرت تو کچھ نہیں اسی دنیا میں ان کا صدای نایت کیا کبھی کسی سے تمجید اور بزرگی کی توقع نہیں کی کسی کو پتبیر ملت اور احسان نہیں چاہتا اللہ احسان والی بھی نہیں تھے وہاں اور اللہ خلق والے نہیں تھے اور وہ ایسی شخص کے مالک تھے کہ جیسے بارش آسمان سے برستی ہے یہ چیزیں انہوں نے آجے میں دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آسف کی انہوں نے کبھی نام زندگی پسر کی برای نام نشان کے جیئے لیکن آسمان کے فرشتے ان سے معنوز تھے یہ مدرسہ آسمان والوں میں معروف و مشروع ہے بورا شہر آزمگرد ایک طرف اور یہ مدرسہ ایک طرف یہ مدرسہ فرشتوں کی آمازگاہ ہے اور یہاں بے پرشتے آتے جاتے رہتے ہیں مرانا تخزیب نے یہ بتایا کہ یہ جو خات میں ہے سب چلا جائے گا صرف آپ رہ جائے گا پانی رہ جائے گا وہ جانتے تھے کہ پانی کے اوپر جو چیز ہے چھاک ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے وہ جانتے تھے مرانا جانتے تھے کہ رادو پاک اور تڑک پڑک یہ ختم ہو جانتے تھے اور پھر انسان کبھی تڑک پڑک کے پیچھ لینے تھا وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جیسے بارش ہوتی ہے کہ سب کے اوپر پرس کرتے ہیں مرانا تخزیب کو جانتے تھے سمجھتے تھے اندہا کے لیے انہوں نے زندگی کو سکی خدا اندہا کے لیے زندگی کو سکی خدا اندہا کے لیے انسان کو جاویدان کی خمالی بنا دیتا ہے لہذا انہوں نے اندہا کے لیے سوچا خدا اندہا کے لیے حقیقت میں کوئی نہ تھا اور اندہا نے ان کو کتنا بڑا اینام عطا کیا خدا مندعالم جانتا ہے کہ ان کا حال کس دنیا میں کیا ہے ان کی روح صحیح ہے وہ مرے نہیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ اب زیادہ کرنا ہے کبھی وہ معیوس نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے میرے نظر وہ اندار کے راہ میں شہید ہونے والے تھے اپنی پوری عمر کو اللہ کے راہ میں اور جہاد کی راہ میں انہوں نے بسر کیا اپنی جان کو بھی کی بھی پروانا کی اور اپنے اموال کو بھی اپنے مال و ملال سب کھوڑا کیا جہاں تک بازکتا تھا اپنے کو انہوں نے کبھی نظر نہیں رکھا صرف اللہ ان کی بگان میں تھا لہذا خدا مندعالم نے انہوں نے اچھا سنای نایت کیا سرباز احلوید قیران برد وہ این درد کے سچ سفاہی تھے وہ بیدان است ہمیر آدم سفاہ کتا تھا وہ جانتے تھے که پوری دنیا اندار کی فوز ہے خود کو اندار کی فوز ہے وہ بھی اندار کی فوز کی ایک گزر ہے از برداد ہمیشہ بارد است اور اندار کا گروه از برداد ہمیشہ داری بوتا ہے مؤمن ہمیشہ زندہ است مؤمن ہمیشہ زندہ ہے مؤمن ہمیشہ کی بود ہے مؤمن خمیشہ کامیاب باتا ہے و تحزیم چون مؤمن؟ اور مرانا تحزیم چونکہ میں مؤمن تھے کبھی بھی انہوں نے شکست نہیں کری وقت یعنی شکست گفت کیوں؟ جب کبھی انہوں نے شکست کا سامنا بھی کیا تو وہ صفح بنے کامیابی نصیب ہوئی مؤمن کبھی ایسا نہیں باتا که وہ جایے اور تاستابند ہو جائے وہ اپنے اعتبار سے عاشق اہل بیت احمد اسلام تھے اہل بیت پر خاتم تھے اے اہل بیت پیانبر اے اہل بیت پیانبر اے صاحب کرم اے صاحب کرم جتنے کرم والے ہیں جتنے احسان والے ہیں ان لوگوں نے آپ سے کرم حاصل کیا ہے مؤمن مؤمن تحزیم آپ کے نیمان ہے پہنچا رہا ہوں تو تو بیت پر خاتم اے اے بیت پیانبر کرم کے ساتھ ملتہ ملتہ استفاد کیجئے مؤدت تھے مؤدت تھے بہادت تھے متوازع تھے وہ رئیس تھی وہ رئیس تھی وہ ہیچ بار رئیس کونہ عمل نہیں تھا لیکن کبھی بھی انہوں نے رئیسوں کی طرح عمل نہیں کیا میں نے بندی زعیب ہیچ بار رئیس نہ دیا میں جو ایک زعیب و ناطمہ شاتھ کو میں نے کہا ہوں وہ رئیس نہیں دیکھا اس دن لیکن نام ہے لیکن تر حقیقتہ وہ خاتم اسے خدمت کا جذبہ ہمیں موجزن تھا اور انہوں نے پرپور خدمت کی مظلوم زندگی پسک کی مظلوم ہم وہ اور مظلوم ہی انہوں کو اس دنیا سکھ دو گئے لیکن خدا اندارم نے انہیں عابور اقصد ادا کی خاموش رہتے تھے مولانا تحضیب کا دل بلکل پچوں کی دل جائے سکتا جس طرح پچوں کی دل جائے سکتا اس طرح مولانا تحضیب کو جدی سے آپ رام کر سکتے تھے اور ان کے دل کو جدی سے جیتا جات سکتا تھا اے محرمان خدا اپنے کرن کے ساتھ ان کا اسطحبہ تاکہ ہمارے لیے ابرت کا سبب ہو دوسنوں کے لیے ابرت کا سبب ہو کہ اگر اللہ کے ساتھ کن اللہ کے لیے کام کریں خدا کے لیے کام کریں خدا بند عالم بھی بہت اچھا دینے والا آتا کرنے والا اکمالک ہے ہم چاپلوسی کریں ہم اپنے لیے چالاک نہ بنیں اللہ کے لیے اور دین کے لیے چالاک ہی اور پھر آپ فہم و فرا سب کو اس کام کریں اور تحزیب نے فہم و فرا سب سے کام لیا کیا سب سے کام لیا اپنی کم اموری میں اپنی اس کم اموری میں اپنی اس کم اموری میں انہوں نے ایک جاوی دانا اور ہمیشہ رہنے والی زندگ کو بہت خوشا نصیب ہیں وہ تحزیب و نصم طبیل کرتا ہوں تحزیب و نصم طبیل کرتا ہوں کہ اپنی اس کم اپنی اس کم اپنی را سب سے کام لیا تو بندی خدا بندی مجدیم ای مونا تحزیب بندی خدا تھی تو برای اہل وی تو بیرم بندی اور اپنی اس کم اپنی بندی 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 ساتات مبود نوانا میں خیلی اسو قاموادی را به تحزیب اعز کردتم میں منانے مونات تحزیب سے بہت ساری بادیں اذ کردیں بخش زیادی از احرائزنم میں بنات بندی بندی بند بندی مجنم پھر آخری سفر کھول تو اکمان کریں آخری سفر میں جب میری زندگی آخری سفر تھا وہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں اسے نبھام کیا انجام دو لیکن اون ورن نے ان کو موقع نہ دیا اور جو تھیزیں انجام دیتے ہیں اور اس وجہ سے نہیں کہ انجام نہیں ہے سوانے نے ان کو اجازت نہیں دی لیکن چھتنا ہم سکتا تھا انہوں نے احمد کیا اور احمد دیئے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی کمی اور قصد نہیں چھوڑی دے احل بصیرت احل بصیرت تھی احل حق خراب محب دیتے مناس کو بچی وقت رازے تھی اور یہ بہت اہم نمتہ ہے ہم جاظب داشت یعنی وہ ہی رکھتے تھے باتیں کو دفع کرنے کی صدایت میں رکھتے تھے و اندازہ جاظب داشت اور جتنا محبت دیتے اس کو محبت کے پورے وجود کو خیرے ہوئی تھی احل آزم کیا؟ احل آزم کڑوالو کیا میں وہ والدہ کر رہا ہوں تو اس زندگی دنیا کے مسافر ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا جسم تب ان کے نیچے ہے آران کر رہا ہے لیکن ان کے روح ملعی آلہ میں ہے وہ تم اکن دوموں کے لئے وہ تم اکن دوموں کے لئے ان کرویا بہتا تھا انڈیا کو بڑا بنانا چاہتے تھے انہوں نے اچھا پناہنا چاہتے تھے ان نظر نہیں ہے میں احل آزم کیا اپنے حفظ دستوری جنہوں نے ایک عظیم خادم کو اپنے حاصل دیا انہوں نے ایک عظیم خادم کو اپنے حاصل دیا واقعی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک عظیم خادم کو پھو دیا سیاسی تھے سیاسی تھے لیکن مستقل تھے اسے انہوں نے بیت سلام کے پیروں تھے جو کہتے تھے وہ کہتے تھے جو نہیں گولتے تھے ان کی نیت میں صرف اللہ تھا اسے ابواددہ ان کا حافظہ بہت قمی تھا آپ نے ان کی تبریریں ان کے خطابات کو آپ نے سماع کرمائی دیو آپ نے دیو شلمات مطرحات 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 اگر بلے آپ نے مشاہدہ کیا اب انسان اس وقت مٹی کے نیچے آراہ آیا لیکن زمین اور آسمان نے اور ان تمام چیزوں نے جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کی آواز کو ٹیو کر لیا ہے ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے لیکن یونیورسٹی کے ذہن کے مالک تھے یہ میں اس کا راہم تاکہ یہ عبرت ہو اور درست ہو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہم ان کے راستے کو اور ان کے ویمیشن کو ان سے دارا اچھا نام دیں دنیا کے بھوکے میں نہ آئیں دنیا فنا ہونے والی دنیا والے بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں جو کچھ رہنے والا ہے وہ خدا مندع علیہ درست ہے جو خدا کے ساتھ ہے اور خدا کا نام دے رہا ہے وہ اس دنیا میں واقع ہے گا اور جو ابھی خدا کے علاوہ ہے وہ ساتھ بھی دنیا سے جانے والے گی اے آزر کڑوارو واقعا میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں آپ کو تسلیت پیش کروں متاثیت پیش کروں یا اپنے کو تسلیت پیش کروں جو خدمتگار کو خود تحزیب درست ہے مولانا تحزیب کی موت ایک درست ہے کہ مرد موسیدنیس خدا کرتے ہیں کہ موت موت دنیا سے ختم بجانے کا نام نہیں ہے جوسف یہ سمجھتا ہے کہ موت اس دنیا سے فنا ہے تو وہ خوب اس کی فکر بہت ہی موت جو ہے وہ دیواستہ بلکنا ہے وانا تغذیر پری بات کی تائید کرنے ہوں گے کہ خدا اندارم نے اس دنیا میں عجیب ہی نے آمد ہے